اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی گورنمنٹ نے انڈین فلائٹس پر ایک مہینے کے لیے پھر سے جو ہے پابندی لگا دیئے جیہاں دوستو انڈین فلائٹس جو ہے ایک مہینے کے لیے بند رہیں گی اور پاکستان کی فلائٹیں بھی بند ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اور یہ فلائٹس کیوں بند کی جارہی ہیں پوری تفصیلات اسی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو جو ہے بتانے والے ہیں ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ویڈیو فیس بک پر شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے اور کوئی بھی سوال ہیں تو آپ نیچے کمیٹس بکس میں کمیٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستوں کی جو ہے لازمی ہیلپ کی جائے گی اور جن بھائیوں کے اکامہ ویزا چھٹی ابھی تک ایکسٹینڈ نہیں ہوا وہ بھی میرے بھائی کمیٹس کریں اور انشاءاللہ جتنی ہیلپ ہو سکے گی آپ دوستوں کی لازمی سے ہیلپ کی جائے گی سب سے پہلے دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈین فلائٹس کو کیوں سسپینڈ کیا گیا ہے کیا آپ پاکستانی فلائٹیں بھی سسپینڈ ہو سکتی ہیں تو دوستو یہاں پر وزارت داخلہ نے صاف کہہ دیا اگر پاکستان میں کیسز بڑھنے لگے تو پاکستان کی فلائٹیں بھی سسپینڈ ہو سکتی ہیں اب سچے یا جھوٹے کل پاکستانی میڈیا نے یہ دکھایا تھا کہ سندھ میں ایک اومی کرون کا کیسز نظر آ گیا ہے اور اس کو ریجسٹر بھی کر لیا گیا ہے اور کیسز وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ اس نے کرونا کی ویکسین کوئی بھی نہیں لگوائی ہوئی تھی تو ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے صرف ایک ہی کیسز آیا ہے بات کر لیں یہاں پر بھارت کی تو بھارت کی فلائٹیں جو ہے پندرہ جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تک ایک بار پھر سے جو ہے سسپینڈ کر دی گئی ہے اس کا مین ریزن یہی ہے کہ بھارت کی جو منیسٹر ہیں سبھی سیویل ایوییشن آتھارٹی کے انہوں نے خود فلائٹوں کو سسپینڈ کیا ہے اس کے علاوہ دوستو سعودی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ ایک مہینے تک اپنا کنٹرول سٹھیک کریں اگر کیسز رک جاتے ہیں آگے زیادہ نہیں بڑھتے تو ایک مہینے بعد آپ کی فل فلائٹیں ائر ببل ایگریمنٹ اور وندے بھارت مشن تحت کے فلائٹیں چال رہی ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن نورمل فلائٹیں جو ہے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو دوستو اپنا رکھیے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ